اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ بخیر و عفیت ہوں گے آج ہم لوگ اپنے سبجیکٹ وی وی ویزائن سٹوڈیو ون کا لیکچر نمبر تھری اور فور جو کہ ہمارے نیکس موڈیول سے ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں ہم لوگ لوم ٹائپس اور لوم کی موشنز کے بارے میں سیکھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ فیبک جو ہے وہ ویو کیسے کیا جاتا ہے ویوینگ کے کون کون سے انداز ہیں اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ فیبرک ویو کرنے کے لیے جو مشین ہے جیسے لوم کہتے ہیں وہ کس طرح سے کس کس طرح سے ٹائپس ہیں ان کی کون کون سی ٹائپس ہیں ان کی کس کس طرح سے کپڑا بنائے جا سکتا ہے مختلف ویوینگ مشین لوم سے پھر ہم لوگ تھوڑا سا ان لوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی ورکنگ کو اور ان کی ورکنگ کو سمجھنے کیلئے ان کی جیفرنٹ جو موفمنٹس ہیں ان کی جیفرنٹ موشنز ہیں ان کو ہم کٹیگرائز کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے اس میں سے بنیادی طرح کی حرکت ہوتے ہیں اور کون سے موفمنٹس مشین کے جو کپڑا کو بہتر طریقے سے بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی پرائیم وی اور سیکنڈری موشنز کون کون سے ہوتے ہیں مشین کی وہ ہم لوگ دیکھیں گے آج کے لیکچر میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کپڑا جو ہے اگر ہم لوگ ووون فیبرک کو قریب سے دیکھیں یہ ایک ووون فیبرک کا بہت قریب سے لیا گیا امیج ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے حصے میں دھاگے باری باری وہ کپڑے کی سرفس پر ظاہر ہو رہے ہیں اور پھر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کچھ دھاگے دارہ واضح ہیں اگر ہم لوگ کپڑے کا کروس ایکشن دیکھیں تو کپڑے کی کروس ایکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دھاگہ جو ہے وہ کریم کی شکل میں اوپر نیچے ہوتا ہوا دھاگہ نظر آ رہا ہے جبکہ اس کے مخالف سمت پالے دھاگہ جو ہے اس کے اوپر یہ نیچے سے گزر رہے ہیں اسی کو ہم لوگ تھوڑا قریب سے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیز میگنیفائی کر کے ہم نے دیکھی ہے کہ ایک دھاگہ جو ہے اوپر یہ نیچے سے گزرتا ہوا یعنی کہ کریم پہ لیتا وہ نظر آ رہا ہے جبکہ اس کے بالکل پرپینڈیکلر ایک اور دھاگہ جو ہے وہ اس ٹریکشن میں مجود دھاگوں کے اوپر یہ نیچے سے گزر رہا ہے تو دھاگوں کے یہ اوپر اور نیچے سے گزرنے کے انداز کو ہم لوگ انٹرلیسمنٹ کہتے ہیں گوون فیبرک کے اندر ہمیں دو طرح کے دھاگے یعنی کہ یہ جو وارپ ہے اور یہ جو ویفٹ ہے ان کو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ نیچے سے گزرنا ہوتا ہے ان کی انٹرلیسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ انٹرلیسمنٹ ہم کس طرح سے کریں کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں تھوڑی جیرے کے لیے آپ سوچیں تو کیا خیال کرتے ہیں آپ کہ انٹرلیسمنٹ جو ہے وارپ اور ویفٹ کے دھاگوں میں ہم لوگ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں تو آئیے چلیئے دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے انٹرلیسمنٹ ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یہ ایک ویڈیو ہے ویڈیو ہے جس کے اندر جس کے اندر جو انٹرلیسمنٹ ڈالنے کا طریقہ نظر آئے گا آپ کو کوئی شخص ہے وہ اس نے سٹرپ کاٹی ہیں کاغذ کی اور ان کاغذ کی سٹرپس کو پہلے اس نے ایک بیسرے کے اوپر نائنٹی ڈگری پر پلیس کر لیا ہے پھر باری باری وہ ایک طرح کے سٹرپس کو دوسری طرح کے سٹرپس سے اب باری باری اوپر یا نیچے سے گزار رہا ہے اب یہ طریقہ کپڑا بنانے کے لئے تو استعمال نہیں ہو سکتا ہے اس سے کوئی آرٹ ورک تو پروڈیوس کر سکتے ہیں آپ کوئی الیسٹریشن تو پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن کپڑا بنانے کے لئے اس طرح سے اس کو کپڑا نہیں منا جا سکتا ہے تو یقین ہے یہ انٹرلیسمنٹ تو ہے لیکن یہ کوئی وائبل یا صحیح طریقہ نہیں ہے اس کو کمرشل سکیل پر کرنے کا یا اس کو بار بار ریپیلیٹیف طریقے سے کرنے کا کچھ چھوٹا پیس یا آرٹ ورک تو ایسے شاید بنا جا سکتا ہوگا ایک اور طریقہ جو زیر میں آتا ہے اس طرح سے ہے کہ آپ کچھ دھاگوں کو ایک ہارڈ فریم کے اوپر وائڈ کر لیں اور ان دھاگوں کے درمیان سے آپ کسی میڈل کی مدد سے اوپر یا نیچے دھاگے کاؤنٹ کر لیں جو کہ آپ کے کسی پہلے سے مجود پلین کے مطابق آپ ان کو دھاگوں کو گزار لیں تو اس طرح سے آپ باری باری دھاگے کو دھاگے کی پوری لیندھ کو ڈراؤ کر لیں جو وائٹیکل دھاگے ہیں ان سے اور بار بار یہ سٹپ گزاریں لیکن اس طرح سے کرنا یہ کافی پہچیدہ اور مشکل طریقہ ہوگا اس کو کرنا ہاتھ سے it will be time consuming اور اتنا ایفیشنٹ نہیں ہوگا maybe you can achieve some results but it is not viable solution جو کہ جسے ہم لوگ ایک ایک سفیشنٹ اور ایک اچھی مقدار میں کپڑا پروڈیوز کر سکتے ہوں دونوں ٹکنیکس تو ہیں basically interlacement ہی پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن یہ ایک کوئی آرٹ ورک یا ہوبیسٹ طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی proper method نہیں ہے جسے فیبرک صحیح طریقے سے پروڈیوز کیا جا سکتا ہو تو آئیے اس کے مقابلے میں تو ہمیں sophisticated طریقے سے فیبرک پروڈیوز کرنے کی ضرورت ہے تو sophisticated طریقے سے جو فیبرک پروڈیوز کیا جا سکتا ہے وہ ایک خاص مشین سے weaving مشین سے پروڈیوز کرتے ہیں جسے ہم لوگ لوم کہتے ہیں تو بنیادی طرح پہ دو طرح کی مشینز ہوتی ہیں ایک وہ جو ہاتھ سے operate کی جا سکیں انہیں hand looms کہتے ہیں تو یہ hand looms جو ہوتی ہیں ان کے اندر weaving کا جو process ہے وہ تمام کا تمام کسی electronic یا motor کی ذریعے سے نہیں کرتے کپڑے کے بنانے کا تمام procedure ہم لوگ ہاتھ سے کرتے ہیں اس لئے ہنڈ لومز کہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاتون ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کر رہی ہیں اور ویفٹ جو ہے وہ آپ کے پہلے سے موجود حقوں کے اندر سے ویفٹ گزار رہی ہیں اور ان کے سامنے یہاں پر fabric جو ہے بن کے بنتا جا رہا ہے تو hand looms جو ہے وہ ہاتھ سے صرف ہاتھ سے ہی کام کرنے والی مشین ہوتی ہیں کوئی اس میں آپ facility نہیں لیتے کہ مشین کے مختلف حصوں کو rotate کریں یا move کریں کسی electro mechanical method سے جبکہ ہمارے پاس جو weaving machines ہوتی ہیں جو commercial scale پہ ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ shuttle machines یا shuttle less machines کہتے ہیں ان کے اندر آپ بہت زیادہ high speed کے اوپر بڑی تیزی سے کپڑا بنا سکتے ہیں جس ان machines کے اوپر عام طور پر بہت ساری movements ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ mechanically اور electronically control کرتے ہیں اور اس طرح سے بڑی rapidly fabric پروڈیوس کیا جا سکتے ہیں تو weaving machines یا looms کہتے ہیں یہ shuttle less ہو سکتے ہیں یا shuttle ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے تو جیس ٹوئرنٹس ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہمیں fabric پروڈیوس کرنے کے لیے sophisticated ایک بہتر طریقے سے کپڑا پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں weaving machines کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے چلیے ہم لوگ اس کے آگے بات کرتے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کتنی طرح کی weaving machines ہوتی ہیں looms ہوتی ہیں تو ہم لوگ تین طرح کی machines دیکھ سکتے ہیں one are vertical looms ہوسکتے ہیں then hand looms ہوسکتے ہیں اور پھر shuttle یا shuttle less looms ہو سکتے ہیں vertical looms ہیں وہ old method ہے انسان نے جو weaving سیکھی وہ انہی machines سے سیکھی انہی vertical looms سے سیکھی basically اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دھاغوں کی ایک wrap پناتے ہیں آپ دھاغوں کو لپیٹھتے ہیں دو rods کے درمیان میں تو ایک کو آپ beam کہتے ہیں اور دوسرا جو آپ کی stationary support ہوتی ہے ان کے درمیان دھاغوں کو آپ wrap کر لیتے ہیں لپیٹھ لیتے ہیں پھر کچھ دھاغوں کو ایک دھاغوں کو ایک دھاغوں کو نیچے کرتے ہیں اور پھر آپ وف کو ڈال دکھے ہیں اس کے اندر سے اور پھر ultimately جن کو پہلے آپ نے اپنے اوپر کیا تو ان کو نیچے کرتے ہیں اس طرح سے بار بار دھاغوں کو اوپر یا نیچے کرتے ہیں ان کے اندر سے wrap گزارتے جاتے ہیں تو یہ جو process ہے آپ simple ایک wooden frame کے اوپر کر سکتے ہیں یا آپ دھاغوں کو باندھ سکتے ہیں ان کے ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے آپ دوسرے کنارے کو بھی باندھ سکتے ہیں اور پھر اس کے درمیان میں جو دھاغوں کو باندھیں گے سپلٹ کریں گے اس کے اندر سے wrap گزار کے کپڑا بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس یہاں اوپر بہت سا دھاغوں کو اپلپیٹ لیتے ہیں ان دھاغوں کو سلولی آپ ریلیس کرتے ہیں اور کھینچ کے آپ نے دو بیم دو روٹس کے درمیان میں کھینچا ہوتا ہے اس میں ایک سٹک ہوتی ہے جس سے دھاغیں 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 جس کے اوپر یا نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک ہیڈل ہوتی ہے لیس ہیڈل ہوتی ہے لیس ہیڈل جو آپ کا شیڈنگ روڈ یہ سٹک ہوتی ہے لیس روڈ یا ہیڈل روڈ کھینچنے سے آپ کے پاس کیا ہوتی ہے وہ دھاغیں جو کہ نیچے چل جاتے ہیں جو سٹک نیچے سے گزر جاتے ہیں وہ اس کے ان کو اوپر لانے کے لئے ہم لوگ یہ لیز روڈ استعمال کرتے ہیں تو ہر دفع جب دھاگے دھاگے دونوں پوزیشن میں ہیں تو ان کو ایک وفٹ آلتے ہیں اور جب نیچے لوگ دھاگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں تو پھر ایک دوبارہ پھر وفٹ آلتے ہیں اس طرح سے وفٹ ڈالتے ہوگے ہم لوگ پورا ایک اپڑا ویب کر سکتے ہیں اگر یہ کارپٹس کے لئے ہوگا تو ان ہی واپ کے اوپر ہم لوگ نوٹس لگائیں گے دھاگوں کی جو نوٹس بعد میں کارتے جائیں گے اور کپڑے پر ایک سٹاوٹ بن جائے گی ایک کپڑا جو اورنامٹیشن بن جائے گی اس کے اوپر تو ہینڈ کارپٹس جو ابھی بھی بنائے جاتے ہیں دنیا میں وہ ان ورٹیکل لومز پہ ہی بنائے جاتے ہیں تو آئیے ان ورٹیکل لومز کو تھوڑا سا اور مزید ڈیٹیلز دیکھتے ہیں یہ ایک ویڈیو میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے یہ خاتون ہے یہ ورٹیکل لوم کی ایک سپیشل ٹائپ استعمال کر رہی ہیں جس میں فریم استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم لوگ دو رارز ہوتے ہیں ایک طرف سے ہم نے دھاگوں کو ایک طرف بائنڈ کیا ہوتا ہے دوسری طرف بائنڈ کر کے جو کپڑا بنانے والا ہے ویور ہے وہ اپنے کمر کے گیردے اس کو باند دیتا ہے اور وارپ کی شیٹ کو ٹائٹ رکھتا ہے اس کو لوز نہیں ہونے دیتا ہے پھر کیا کیا رہتا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا وہ روڈ ہے جو دھاگے دھاگب اس کے اوپر ہونے نیچے سے گزر رہی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ میں ایک سٹیک ہے لیز روڈ ہے جو اس کے آلٹرنیٹ دھاگے ہیں وہ اس کے دھاگے سے باندے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اوپر کر سکتی ہے ہر دفعہ کبھی وہ وفٹ اس کے trilحہ سے انسرٹ کرے گی کبھی وفٹ وہ اس کے لحاظ سے انسرٹ کرے گی تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں بٹا رہا ہے جب وفٹ انسرٹ کر لیتی ہے تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے کپڑے کو اس کے پہلے سے ڈالیں گے وفٹ کی بلکل قریب لے کے جاتی ہے اس سے اب یہ دیکھیں گے اس کو بیٹر کو اس نے انسرٹ کیا اور پہلے سے ڈالا ہوا جو وفٹ تھا اس کو اس نے بیٹ کیا تاکہ وہ بلکل اند تک پہنچے پھر اس نے نیا وفٹ اس کے اندر ڈالا ٹھیک ہے اب نیا وفٹ ڈالنے کے بعد وہ دیکھیں اب یہ جو سپلٹ ہے یہ پہلے اس لیز روڈ کی برہ سے تھا لیکن اب یہ جو نیا سپلٹ ہے یہ اس دوسرے والے بار اس دوسرے والے روڈ کی برہ سے ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کے سے جو وفٹ ڈالنا ہے اس نے اس کو پھر بیٹ کیا دوبارہ پھر وفٹ انسرٹ کرے گی اور اس کو دوبارہ بیٹ کرے گی تو that's how یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ کو رہ سے قریب سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس دو طرح کے روڈ ہیں ایک لیز روڈ ہے ایک سپل روڈ ہے لیز روڈ سے ہم نے دھا کے آلٹرنیٹ باندے ہوئے ہیں تو یہ بیٹنگ ڈوائیس ہے اس کی بیٹنگ روڈ کہہ سکتے ہیں اس کو جب وفٹ انسرٹ کر لگتے ہیں تو اس سے اس کو بیٹ کرتے ہیں اور نیا وفٹ ڈال سکتے ہیں نیا وفٹ ڈالنے کے بعد ابھی وہ دھاگوں کی بزیشن وفٹ انسرٹ کرے گی فر اکزیم پر یہ دیکھیں اب اس نے جب اس کو کھینچا ہے تو نیچے والے دھاگے اوپر آگئے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہاں پر وہ وفٹ ڈالے گی اس طرح سے آلٹرنیٹیو پلین ویو بنا سکتی ہے ون بے ون پلین ویو بنا سکتی ہے اس سے تو اس کے علاوہ بھی راڈ جائیں جو خاص طرح کے دھاگوں کو ریس کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں تو اس طرح سے ویو بین کی جاتی ہے تو یہ وٹ ڈال لوم میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ سپیشل ٹائپ کی وٹ ڈال لوم ہے جس کے اندر فریم اسٹمال نہیں ہوتا بلکہ دو راڈ اسٹمال ہوتے ہیں جو کہ ایک کپڑے کو کمر کے گیت باندھ کے اس کو کھینچا رہتا ہے تاکہ وہ آپ کو ٹائٹ رکھا جائے جبکہ جو پریویس سلائٹ میں میں نے آپ کو دکھایا کہ فریم وٹ ڈال لوم میں بھی اسٹمال کی جا سکتی ہیں جن پر آپ عام طور پر کارپٹس بنانے کے لیے اسٹمال کی جاتی ہیں یہ ایک اور 3 ڈی الیسٹریشن ہے اس کی اس کی وٹ ڈال لوم کی چلے اس سے دیکھتے ہیں تو دھاگے کو پہلے خاص طریقے سے وارپ پہلے پرپیئر کیا جاتا ہے تو وارپ کو لکڑی کے خاص طرح کے پیکز ہوتے ہیں ان پیکز کے درمیان میں ان کو خاص طریقے سے بائنڈ کر لیا جاتا ہے تو وارپ لپیٹنے کا عمل جب پورا ہو جائے تو ہم لوگ ایک طرح کے دھاگوں کو اس ایک دھاگے سے باندھ کر اس طرح سے باندھتے ہیں کہ وہ آپس میں الجھے نا لیزنگ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر پھر اس پورے وارپ کو اس وارپنگ کے فریم سے الگ کر لیا جائے گا اور آپ اس کو لٹکانے کے لیے ہیں کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا یہاں یہ دیکھیں انے خاتون جائے ایک دھاگے کو الگ کر رہی ہیں ہر ایک نیکس دھاگے دوسرے سے الگ کر رہی ہیں آپ دیکھیں ایک دھاگے کلک کر رہی ہیں ایک کو چھوٹ رہی ہیں ایک کو کلک کر رہی ہیں پھر وہ ان دھاگوں کو کلک کر لیں گی اب یہ طریقہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے ان دھاغوں کو باندھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو دھاغوں کو باندھ لیا گیا ہے ایک طرف سے پھر یہ دوسری طرف سے دھاغوں کو باندھا جا رہا ہے تو یہ راڈ فری کر دیا جائے گا اب یہ تیار ہے اب نیکس سٹپ میں ہر ایک آلٹرنیٹ دھاغے کو ایک لیزن راڈ کے اوپر کلیک کیا جا رہا ہے جیسے ہیڈل راڈ کہتے ہیں یہ ہیڈل راڈ کھینچ کے دھاغوں کو اوپر لے کے آ سکتی ہے اب یہ دیکھیں پہلے ایک طرف سے رفٹ ڈالا جاتا ہے پھر اس کو بیٹ کیا جاتا ہے بیٹ کرنے کے بعد پھر ان کے دھاغوں کی پوزیشن چینج کی جاتی ہے دوبارہ پھر نیا رفٹ انسٹ کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے جو دھاغوں کی پوزیشن پھر چینج کی جاتی ہے اور نیا رفٹ انسٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے ہر دفعہ آلٹرنیٹ دھاغ کے دھاغے جو نیچے ہوتے ہیں انگو پر یہ اور جو پر ہوتے ہیں انگو نیچے لے کے آئے جاتا ہے آلٹرن کی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اور ہر دفعہ نیا رفٹ انسٹ کیا جاتا ہے جو ہماری ہینڈلومز ہوتے ہیں تو یہ ایک ہینڈلوم کی ویڈیو ہے ہینڈلوم ہم تو پہ وڈن ہوتی ہے لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے چوکھٹے ہوتے ہیں بہت سارے فریمز ہوتے ہیں لکڑی کے بہت سارے بارز ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے تو ہمیں فسیلیٹی ملتی ہے کہ ایک شخص بیٹھ کے یا ایون کھڑا ہو کے اپنے ہاتھ اور پیروں کا استعمال کر کے کپڑے کو بنا سکتا ہے ہم لوگ اس کے اندر اس کے پچھلے والے حصے میں بہت سارے دھاغوں کو لپیٹ دیتے ہیں ان دھاغوں کو ہم لوگ آپ نے جو فریمز ہوتے ہیں یا ہارنسز ہوتے ہیں شافٹ بھی کہتے ہیں ان سے دھاغوں کو گزارتے ہیں ان شافٹ کی نوبمنٹ سے ہمارا دھاغے آپ اس میں بٹ جائیں گے ڈوائیڈ ہو جائیں گے ان دوائیڈ دھاغوں کے اندر سے ان ویفٹ گزار دیں گے تو ہمارا فیبرک جو ہے وہ آگے بنتا جائے گا یہ اسی کلسٹریشن ہے یہاں پر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپ رول ہے پیچھے واپ رول سے کپڑا دھاغے جو ہیں واپ کے دھاغے جو ہیں وہ یہ بیک بیم سے گزرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں آگے ہمارے پاس یہ ہیڈلز ہیں ہیڈلز کے سراخوں میں سے واپ کے دھاغے گزر رہے ہیں پھر ہمارا یہ بیٹر ہے اور بیٹل کے بیٹر کے ڈینٹس میں سراخوں میں سے بھی دھاغے گزر رہے ہیں اس کے آگے ہمارے پاس یہاں پر یہ شٹل ہے جو ویفٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے اسمال ہوتی ہے جس کے آگے کپڑا بن رہا ہے کپڑا بریسٹ بیم سے گزر کر کلاث رول پر جمع ہو رہا ہے یہاں ہمارے پاس نیچے ٹریڈلز ہیں پیڈلز ہیں بسی کے لیے پیاروں سے پریس کرنے والے پیڈلز ہیں ان کو ٹریڈلز بولتے ہیں کہ ٹریڈلز مختلف طرح کے ہیڈلز کو اوپر کے نیچے کرنے کا کام کرتے ہیں اس طرح سے کپڑے کو ٹائٹ رکھنے کے لیے آگے سے یہاں پر ہمارے پاس ریچٹ ویل ہوتا ہے جو کپڑے کو کھینچ کے رکھتا ہے تو جتنا کپڑا کھینچے آگے سے اتنا ہم یہاں ہینڈل سے پچھلے بیم کو کھول دیتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس کپڑے وہاں کے دھاگوں میں ٹینچن برقرار آتی ہے تو پیڈلز ہم پریس کرتے ہیں اور ہیڈلز کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور اور ویفٹ انسرٹ کرتے ہیں ہم لوگ شٹل سے اور بیٹ اپ سے بیٹ کرتے ہیں تو یہ تین کام بار بار کرتے ہیں پہلے ہم ہیڈلز مو کرتے ہیں ٹرڈل سے پھر ہم لوگ ویفٹ انسرٹ کرتے ہیں شٹل سے اور پھر بیٹ اپ سے بیٹ اپ کرتے ہیں یہی کام ہم بار بار کریں گے تو ہمارا فیبرک بنتا جائے گا ابھی میں کیا آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو دکھاؤں میں آپ کو شٹل لیس لومز یا شٹلز لومز کی جو شٹل لومز کی جو اگزیمپل ہے انسٹری سے وہ دکھا دیتا ہوں کہ شٹل لومز عام طور پر کیا اکسمال کرتے ہیں ایک لکڑی کا باکس ہوتا ہے جس میں ایک دھاگا گوائن کی نلکی ہوتی ہے جسے پرن بولتے ہیں یہ پرن جو ہے اس لکڑی کے باکس کے اندر رکھتے ہیں جس کو آپ یہاں دیکھیں بار بار تھرو کیا جا رہا ہے تو آٹومیٹکلی مشین کے اوپر یہ کام کیا رہتے ہیں ہینڈ سے اپریشن جو بہت کام اس میں موالو ہے آپ دیکھیں کہ مشین کے سارے کمپنٹ موو کر رہے ہیں اور کپڑا بنایا جا رہا ہے دوبارہ سے دیکھیں کہ لکڑی کا یہ باکس ہے جس میں ہم نے ایک پرن رکھی ہوئی ہے یہ پرن ہم بار بار تھرو کرتے ہیں کپڑے کے اندر یہ دیکھیں شٹل باکس ہے جس نے بار بار شٹل کو تھرو کیا جا رہا ہے تو یہ تھرو کرتے ہوئے ہر دفعہ ویفٹ کو ریلیس کرتے ہیں ہمارا یہاں کپڑا بنتا جا رہا ہے اس کی جو بجے سے تو اگر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیکنگ سٹک ہے اگر میں دوبارہ دکھاؤں آپ کو یہاں پر یہ پیکنگ سٹک ہے یہ فورسک لگاتی ہے اس کو دکیلتی ہے ہمارے اس شٹل کو جس کے اندر پڑی ہوئی جو پرن دھاگا ریلیس کرتی ہے تو شٹل مشین کے اندر شٹل مشین کے اندر شٹل بوکس یہ شٹل کو استعمال کرتے ہیں جو گھٹن بوکس ہوتے ہیں اسے ہمارا ویفٹ انسلٹ کرنے میں ہمیں ہمیں ہلپ کر ملتی ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کون کون سے اس سے دیکھیں اس کو اندبارہ سے ریوی کر لیتے ہیں ہمارا یہ ایک وار بیم تھا پیچھے پھر دھاگے یہاں سے گزر کر شافٹ ہیڈل شافٹ یا ہارنسز بھی کہتے ہیں اس کو ہیڈل فریمز کہتے ہیں ہیڈل شافٹ کہتے ہیں یا ہارنسز یہ سارے اسی کے نام ہیں ہیڈل شافٹ کے اندر ہمارے پاس ہیڈل وائرز ہوتے ہیں ان وائرز میں ایک سراخ ہوتا ہے اور ایک سراخ میں سے ایک دھاگا ہر ایک سراخ میں سے ایک دھاگا بجا رہا ہوتا ہے آگے ہمارے پاس یہ ریو ہوتی ہے جس نے بیٹر کا آیا تھا شٹل ہینڈلن کے اوپر اور پھر ہمارا یہ شٹل ہے ہمارے پاس جس میں ویفت میں رکھا ہوا ہے اور پھر ویفت کے انسرٹ ہوتا ہے اور کپڑا آگے بنتا ہے اسی کو سائیڈ ویو میں نے یہاں دیکھا ہوا ہے یہ ہمارا واپ بیم ہے پھر ہمارے پاس یہاں پر مختلف طرح کے بیک رسٹ ہے میزنگ گوڈڈز ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہیڈلز ہیں ہیل فریمز ہیں ہیل وائرز بھی ہے ہیل فریمز میں لگے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پر ریڈ ہے پھر یہاں پر ہمارے پاس فیل آف کلاث ہے فیل آف کلاث وہ جگہ جہاں کپڑا بننا شروع ہوتا ہے جہاں ہر دفعہ ویفت آکے رکھتا ہے نیا ویفت انسرٹ ہوتا ہے اسے فیل آف کلاث کہتے ہیں وہ فیل آف کلاث یہاں دکھا ہوا ہے اور پھر یہاں پر یہ رسامنے والا حصہ ہے اس کا اس کو اپنے بریسٹ بین کہتے ہیں تو یہ بریسٹ بین یہاں ہوتا ہے تو یہ اس کے نیچے ایمری رولر ہوتا ہے جیسے یہ رولر دکھایا ہوا ہے اور پھر آگے کلاث رول ہے جہاں پر کپڑا جمع ہو رہا ہے بننے کے بعد تو یہ ہے مشین کا سائیڈ بیو مشین کے کمپنٹس بتائیں میں نے آپ کو ویبنگ مشین کے تو یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ہینڈ لوم کا کروس سیکشنلی بیو دکھایا ہوگا ہے تو ہمارے پاس یہاں یہ وارپنگ بیم ہے اور یہ وارپنگ بیم کے دھاگے یہ بھی پرول سے ہوتے ہوئے آرہے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پر یہ ہیڈلز ہیں ہیڈل یا ہیڈل فریم کہتے ہیں اس کو یا خلی فریم بھی کہتے ہیں تو ہیڈل فریم کے آگے ہمارے پاس یہ جو جس کے پر خاتون نے ہاتھ رکھا یہ ریڈ ہے جو انسیٹ ہوتا ہے ویفٹ اس کو دکھیلنے کے لئے اسمال ہوتی ہے شٹل اس میں سے گزرنے کے بعد دھاگہ باقی رہ جاتا ہے اس ریڈ اس کو بیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہاں کپڑا بن رہا ہے اس کو ہم لوگ فیل فلات کہتے ہیں پھر آگے یہاں سے کپڑا یہ دیکھیں یہاں سامنے سے گزر کے جیسے ہم بریسٹ بیم کہتے ہیں کپڑا واپس نیچے یہاں پر کلاث رول پر کلیکٹ ہو رہا ہے تو اپنے پاؤں سے یہ ٹرےڈلز کو پریس کرتی ہیں اور پریس کرنے کی وجہ سے یہ فریمز یہ اوپر یا نیچے موو کرتے ہیں تو ویڈیو میں تھوڑا سا یہ دوسرے طرح سے نظر آئے گا اب یہ دیکھیں یہاں یہ اپنے پاؤں استعمال کرتی ہیں پاؤں استعمال کرنے سے یہ شافٹس ہیں یہ ہیڈل فریمز ہیں یہ موو کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دھاگا باندھا ہے اس کو کھینچنے کی وجہ سے جو شٹل ہے وہ دوسرے طرف موو کرتی ہے تو جب شٹل موو کر جاتی ہے تو پھر یہ دیکھیں اپنے ہاتھ سے یہ جو ریڈ اس کو موو کرتی ہیں اور جو ویفٹ انسرٹ کیا ہے وہ فیل آف کلا تک پہنچ جاتا ہے تو اگر ہم لوگوں کو دیکھیں کہ کیا نظر آئے میں یہاں پر کہ ہمارے پاس ایک کانٹیننس لیندھ ہے وارپ کی اور پھر ہم لوگ پھر یہ خاتو پہلے پاؤں سے پریس کرتی ہیں اور دھاگوں کو اوپر کرتی ہیں وہ آپ کے دھاگوں کو سپلٹ کرتی ہیں اس کو ہم شیڈنگ کہتے ہیں پھر اپنے ہاتھ سے یہ دھاگے کو کھینچتی ہیں تو یہ پیکنگ ہو رہی تھی یہ دیکھیں اب یہ اپنے ہاتھ سے یہ ہاتھ سے کھینچا ہے یہ کھینچا ہے کھینچنے سے کیا ہوا ہے یہ پیکنگ ہوئی ہے جنہیں کے وارپ کینسلٹ ہوئا ہے اور پھر آخر میں میں نے کیا کیا تھا کہ یہ ہاتھ رکھا ہے اس کو انہوں نے ابھی طرف کھینچا تھا ریڈ یہ جو تشیر ریڈ تھی اس کو بیٹ کیا تھا اسے بیٹنگ آپ کہتے ہیں تو یہ اسے بیٹنگ آپ کہتے ہیں تو یہ سارے کام بار بار کیے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ہینڈ لوم سے کپڑا بن رہا ہے تو ان سٹیپس کو بار بار کرنے سے ہمارے پاس فیبرک بن رہا ہے تو ہم ان سٹیپس کو نام دے رہتے ہیں اور ان کو ہم لوگ اس مشین کی پرائمری موشنز کہتے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ وہی چیز یہاں دیکھائی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلو کلر کیلئے دھاگے ہیں یہ اوپر یا نیچے کیے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ باپ کے دھاگے ہیں جن کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سپلٹ کر رہے ہیں سپلٹنگ کے اس امال کو ہم لوگ شیڈنگ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دھاگوں کو دو اسوں میں بانٹنے کو شیڈنگ کہہ رہے ہیں سپلٹ کرنے کو شیڈنگ کہہ رہے ہیں شیڈنگ جب ہو رہتی ہے تو پھر ویفٹ موو کرتا ہے یہ جو پرن کی اگزیمپل بنائی ہوئی ہے پرن یعنی کہ ویفٹ ہے جو کہ شٹل کے اندر رکھتے ہیں وہ دھائیں سے بائیں موو کر رہا ہے جب موو کر رہا ہے وہ دھاگے کو ریلیس کر رہا ہے تیرڈ کلر کا دھاگہ بار بار ریلیس ہو رہا ہے اسے ہم لوگ پکنگ کہتے ہیں ویفٹ انسرشن کا جو میکنیزم ہے تو یہ سیکنڈ انہالی پرینری موشن ہے تھرڈ پرینری موشن میں ہمارے پاس یہ ایک یہاں پر سراختار جالی دار جالی نما ایک ریڈ ہے اسے ریڈ کہتے ہیں یہ ریڈ جو ویفٹ ہوتا ہے اس کو دھکیلتی ہے وہاں تک کہ جہاں کپڑا بن رہا ہے وہاں تک ویفٹ پہنچ جائے تو اس کو ہم لوگ بیٹنگ اپ کہتے ہیں تو شیڈنگ پیکنگ اور بیٹنگ اپ کا عمل ہے یہ بار بار جب دھوہرائے جائے گا تو آپ کا فیبرک بنتا جائے گا تو یہ تین بنیادی حرکات ہیں موشنز ہیں مشین کے جو کہ کپڑا بنانے میں رول پلے کرتے ہیں اسے ہم لوگ پرائیمری موشنز کہتے ہیں کچھ مشنز کے لائے بھی ہوتی ہیں جو مشین پہ ضروری ہیں انہیں ہم سیکنڈری مشنز کہتے ہیں ان مشنز میں جب وفٹ انسٹ ہو جائے اسے چیک کرنا کہ کیا سہی رفٹ انسٹ ہو گیا اسے وفٹ سٹاپ مشن اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی وارپ کا دھاگا ٹوٹا تو نہیں ہے اسے ہم وفٹ سٹاپ مشن اور جب ہر دافہ وفٹ انسٹ ہو جائے تو وارپ کے دھاگوں کی ٹینشن برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگ آپ دیکھیں کہ ہر دفع وفٹ انسٹ کرنے کے بعد جو انسٹڈ وفٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کپڑا ریڈ کی طرف موو کر رہا ہوتے ہیں تو ہمیں ہر دفع یہاں اس سے الیلسٹریشن میں تو یہ دکھایا گیا کہ کافی ساری پک گزرنے کے بعد کپڑے کو آگے موو کرتے ہیں اصل میں ہمیں ہر پک کے بعد کپڑے کو آگے آگے موو کرنا پڑتے ہیں تاکہ فیلیف کلاث اپنے جگہ پہ رہے تو فیلیف کلاث جہاں یہ کپڑا بننا شروع ہوتا ہے اس سے فیلیف کلاث کہتے ہیں یہ اپنے جگہ پہ رہے گئے ہونا اگر ریڈ کی طرف موو کرے تو ہاتھ ایک رفٹ انسٹ ہونے کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا کپڑے کو آگے کھینچتے ہیں اور تھوڑا سا کپڑے کو وارپ کے دھاگوں کو ٹھوڑا سا ریلیز کرتے ہیں تو کپڑے کو آگے کھینچنے کو ہم لوگ ٹیک اپ موشن کہتے ہیں اور وارپ کے دھاگوں کو ریلیز کرنے کو ہم لوگ ڈال لٹ اف موشن کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہم لوگ مناسب تبازم رکھتے ہیں تاکہ وارپ کے دھاگے جو ہیں وہ کھچے ہوگے رہیں وہ بھیلے نہ پڑے نہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائیں تو ٹینشن کو برقرار رکھتے ہوئے ہر دو دھاگوں کے درمیان یہ فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے لٹ اوف موشن اور ٹیک اپ موشن مل کے کام کرتے ہیں اس طرح سے ہمارا صحیح صحیح کپڑا بنتا جاتے ہیں تو پرائمی موشن ضروری ہیں کپڑا بنانے کے لیے اور سیکنڈرلی موشن ضروری ہیں کپڑا صحیح بنانے کے لیے تو ابھی ہم لوگ ان کو ان کی اگزامپلز دیکھتے ہیں ایک ایک چلیے تو شیڈنگ جیسے میں بات کی شیڈنگ ہے پروسس ہے وارب کے دھاگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں ہم اپنے وارب کے دھاگوں کو مشین کے خاص حصوں میں سے بزارتے ہیں اس ایک بریق ساڈی سٹرپ ہے اسے ہیڈل وائر کہتے ہیں یہ ہیڈل وائر کے اندر ایک سواخ ہوتا ہے Nicolas ہیڈل آئی کہتے ہیں ہم نے ہر وارب کے دھاگے کو کم اس کم ہیڈل وائر کے ایک ہیڈل آئی سے ضعور پاس کیا ہوتا ہے دھاگہ ایک سے زرہ هیڈل وائر سے Dong کوئے گا تو ایک ہیڈل وائر میں ایک ہی دھاگہ آئے گا اور ہر دھاگہ کم無هاس کم ہر دھاگہ لازمی طور پر اور یہ ہیڈل وائر میں سے گھرے گا اور یہ ہیڈل وائر لازمی کسی نہ کسی ہارنس یا ہیڈل فریم کا حصہ ہوگی آپ یہ گرین کلرگا جو دیکھ رہے ہیں یہ ہیڈل فریم ہے تو اس سے ہارنس بھی بولتے ہیں ہارنس ایک ہارنس کے اندر ایک ہیڈل فریم کے اندر بہت سارے ہیڈل وائرز ہوتے ہیں ہر ہیڈل وائر کے شراخ میں سے ایک وائپ کا دھاغا گزرا گا ہوتا ہے صرف ایک اس طرح سے بہت سارے دھاغے گزارنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ہیڈل وائرز ہوتے ہیں ہیڈل وائرز ایک سے زارہ فریمز میں موجود ہوتے ہیں جب ہم لوگ ہیڈل فریمز کو اوپر کی نیچے کرتے ہیں تو اس سے متعلقہ دھاغے جو ہرے بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو یہ فریمز کو اوپر نیچے کرنے کا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ شیڈنگ کہتے ہیں شیڈنگ کیا ہوگا کہ وارپ کے دھاغوں کو کیسے باٹا جائے گا یعنی کہ ہم فریمز کو کیسے موو کریں گے فریمز کو حرکت دینے والی جو موشن ہوتی ہے حرکت دینے والا جو میکنزم ہوتا ہے اس سے ہم شیڈنگ کہتے ہیں تو یہ ہیڈل آئی ہے جس میں سے دھاغے گزر رہے ہیں اور یہ ہارنس ہے ہارنس کو اوپر نیچے کرنے سے ہمارے دھاغے سپلٹ ہو رہے ہیں یہ اس کی اگزمپل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ بہت سارے دھاغے جو آ رہے ہیں ہر دھاغہ کسی نہ کسی ایک فریم کے ایک ہیڈل بائر میں سے گزر رہا ہے تو جب وہ فریم اوپر جاتا ہے اس سے مطلقہ دھاغے اوپر چلے جاتے ہیں اور جب کوئی فریم نیچے آتا ہے تو اس کے مطلقہ دھاغے نیچے آ رہتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خالی جگہ ریڈ کے سامنے خالی جگہ بن گا اس کے اندر سے ہم وفٹ گزاریں گے یہاں سے اس کے نیچے سے یہاں سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگ اپنی شیڈن کا پروسس ہے اس کو ہم لوگ نبھاتے ہیں کہ ہم فریمز کو اوپر نیچے کرتے ہیں ہیڈل وائرز اس کے اوپر نیچے ہوتے ہیں اور کورسپورننگ بھاگیں جو ہیں اوپر یہ نیچے چلے جاتے ہیں تو سیکنڈ ہماری جو پرامیر موشن ہم رہے وہ ہے پیکنگ پیکنگ ہم بہت سارے انداز سے کرتے ہیں شٹل سے بھی کر سکتے ہیں شٹل لیس سے بھی کر سکتے ہیں تو شٹل کے ذریعے سے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک وڈن باکس لیتے ہیں جس میں ہم لوگ ان ایک پرن رکھا ہوتا ہے اس پرن کو ہم لوگ دکیلتے ہیں جو دھاگیں ہم باندتے ہیں دھاگوں کو اوپر یا نیچے کرتے ہیں وہ بٹے دھاگوں کو ڈرائیڈ ڈھاگوں کو اندر سے ہم لوگ رف کو بزارتے ہیں اسے شٹل ویونگ کہتے ہیں اگر ہم لوگ کوئی اور میتھوڈ استعمال کریں تو اسے شٹل لیس ویونگ کہیں گے عام طور پر بہت مشہور میکنیزم ریپیر ہے جس میں ایک میکینیکل گریپر ہوتا ہے اور میکینیکل گریپر دھاگے کو پکڑتا ہے اور ایک طرف سے پکڑ کے دوسری طرف اس کو لے جاتا ہے تو اس طریقے کو ہم لوگ ریپیر ویونگ کہتے ہیں تو ریپیر ویونگ بہت ساری طرح کی ہوتی ہے سنگل ریپیر ہو سکتا ہے ڈبل ریپیر ہو سکتا ہے فلیکسیبل ریپیر ہو سکتا ہے تو ریپیر بیسیکلی کیا ہے ایک میکینیکل ہینڈ ہے جو دھاگے کو پکڑ کر کپڑے کی ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتا ہے اسے ریپیر ویونگ کہتے ہیں یہ ایک طرح کا ایک طرح کی شٹل لیس ویونگ ہے ہے وہ ہوا کا ایک طرح کے اسدعمال کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ہوا کا استعمال کریں گے تو اسے ہم لوگ aer جیٹ ویونگ کہیں گے اور اگر پانی کا استعمال کریں گے تو اسے ہم لوگ Water Jet weaving کہیں گے ابھی اس میں نظر آرہا ہے آپ کے پاس یہ ہوا کی نوزل ہیں ہوا کی نوزل ڈالتی ہیں تو جو ہے نوزل سے گزر کر کپڑے کے اندر insert ہوجاتا ہے تو یہ خاص طرح کی ریپی ریڈ تھی ہے اس کے لئے جس میں پروفائل دو烈 کہتے ہیں تو ہمارے پاس دھاگا ہوتا ہے جس کو آرزی جوہے پر ایک وائنڈنگ مشین کے اوپر لپیٹتے ہیں اور پھر بہت زرہ تیز ہوا کی رفتار سے دھاگے کو کپڑے کے اندر دکھے گل دیتے ہیں تو نوزلز اور سب نوزلز ہوتی ہیں اپنے اپنی وقت کے مطابق وہ آگا دبوت ڈالتی ہیں دھاگے کے پر اور اس طرح سے اسے بیف گرم پر جاتا ہے جسے ہم اے جیٹ ویویوی کہتے ہیں اگر پانی کا استعمال کیا جائے تو اسے ہم بوٹر جیٹ ویویوی کہیں گے ایک اور مطابق ہے کہ ہم لوگ سٹیل کی بلٹ استعمال کریں گے ایک سٹیل کی چوٹا سا پلٹ ہوگا جس کی دن میں ہم دھاگے کو پنسا دیں گے اور دھاگے کو اس بلٹ کو جب ہم لوگ زور سے دھکا لگائیں گے دھکے لیں گے فائر کریں گے تو یہ دھاگے کو اپنے ساتھ لے جائے گا تو اس طرح کے ایک میکنزم ہے ویفٹ انسٹ کرنے کا اسے ہم لوگ پروجیکٹائل ویویگنگ کہتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی دھاگے کو دن میں باندھی گیا ہم لوگوں نے اور اس پروجیکٹائل کا مزور سے تکا لگائیں گے فورس لگائیں گے تو یہ دھاگے کو لے کر کپڑے میں انسٹ کر دے گا اور اس طرح سے ہمارا ویفٹ جو انسٹ ہو جائے گا اسے ہم کہیں گے پروجیکٹائل ویویگنگ تو یہ ہماری سیکنڈری موشن تھی ویفٹ انسٹ کرنا پکنگ جو ہے تو مختلف طرح کی پکنگ کی جو میکنزم ہیں وہ بھی دیکھے آپ نے تو اسی طرح سے جب بیٹ اپ بہے ہیں وہ بھی آپ یہاں دیکھ رہے تھے کہ تیسرا ہمارا کام جب بیٹ اپ ہوتا ہے کہ جب ویفٹ انسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ریڈ آگے کی طرف آتی ہے اور ویفٹ کو دکیل کر جہاں اس نے پہنچانا ہوتا ہے پہنچا جاتی ہے تو تیسری حرکت جو ہماری ریڈ کی موومنٹ کی ہے تو وہ آپ نے دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ویفٹ سٹاپ موشن ہوتا ہے ہاتھ دفعہ ویفٹ انسٹ کرنے کے بعد اسے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا سری ویفٹ انسٹ ہو گیا ہے اب یہ ایک میکنیکل طبیقہ یہاں دکھایا ہے جب ویفٹ انسٹ ہو جاتا ہے تو ایک سینسنگ ڈوائس ہوتی ہے یہاں پر یہ فورک کہتے ہیں اس کو یہ سینسنگ فورک جو ہے وہ دھاگے کو پریس کرتا ہے تو دھاگے کے مجود کی قرآن سے یہ پورا پریس نہیں کر پاتا تو مشین رکھتی نہیں ہے تو مشین چلتی ہے کہ جب تب دھاگا مجود ہوگا وہاں پر جو ایسے کہ دھاگا مجود نہیں ہوگا جب دھاگا مجود نہیں ہوگا تو یہ فورک پورا نیچے کی طرف پریس ہو جائے گا اور جب پورا مشین پورا پریس ہو جائے گا تو مشین رکھ جائے گی اسی وقت پتا چلے جائے گا کہ ویفٹ انسٹ نہیں کی نہیں ہوا فرگزیم پر یہ خالی ہے بلینک ایڈ ابھی جب یہ موو کرے گا آپ دیکھیں گے کہ پورا نیچے پریس ہو جائے گا پورا نیچے پریس ہونے کی وجہ سے اس سے کنیکٹیو سسٹم میں میکنیکل سسٹم میں وہ مشین کو اسی وقت سٹاپ کروا دے گا اب یہ دیکھیں ٹچ کر گیا اس کے ساتھ یہاں پر جس سے مشین رکھ جائے گی یہ تھا واف سٹاپ موشن اسی طرح سے واف سٹاپ موشن ہوتا ہے جو واف سٹاپ موشن ہے وہ اسی طرح سے کاؤن کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈاپر وائر ہوتا ہیں یہ عام طور پر دھاگے کے ٹنشن کی ورائے سے اوپر رہتے ہیں لیکن کچھ دھاگا ٹوٹے تو نیچے گر جائے گا جب نیچے گرے گا تو ہمارے پاس کوئنے کوئی میکنومگ ہوتا ہے جس کی ورہ سے مشین کو پتا چل جاتا ہے کہ دھاگا ٹوٹ گیا اور گھو جاتی ہے اب یہ دکھائیں گے کہ یہاں دیکھیں کہ ہاتھ اٹھوار یہ دو اٹھاپر وائر نیچے گرہ ہے یہاں دیکھیں کہ یہ دو اٹھاپ موشن چال رہی ہے دو اٹھاپر وائر یہاں نیچے گرہ یہ دیکھیں انچہ گرا اسی وقت مشین رک گئی تو کیسے رکی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ریڈ الالہ دھاگا ٹوٹے گا ابھی تو ریڈ الالہ دھاگا رب نیچھے جائے گا اب یہ دیکھ میں سے چلا جائے گا تو یہاں میکنوزم جائے اس نے مشین کو فورا روک دیا تو اس طرح سے یہ واپ سٹاپ موشن ہوتا ہے تو واپ سٹاپ موشن جو ہلپ کرتا ہے کہ اگر دھاگا ٹوٹے تو مشین اسی وقت رک جاتی ہے یہ قریب سے دکھایا ہے کہ جیسے یہ رد دھاگا ریلیکس ہو جائے گا تو یہاں پر یہ میکنوزم جائے گی اور مشین فورا روک جائے گی یہ ایک اور اگراز سے دکھایا ہے کہ یہ روڈ اس کو پریس کرے گا اور مشین فورا روک جائے گی جیسے ہی دھاگا ٹوٹے گا نئی مشین میں ہم لوگ الیکٹریکلی اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دھاگا دھاپر وائرز میں دھاگا گوزارتے ہیں جیسے ہی دھاپ پر نیچے گرے گا تو ایک الیکٹریکل سے سرکر جائے گا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور مشین فورا روک جائے گی اس سے کہتے ہیں واپ سٹاپ موشن تو لاسٹ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیک اپ الائٹ اف موشن جس طرح سے ہوتا ہے تو جس طرح سے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ برید آتی ہے رید بیٹ اپ کرتی ہے اور دھاگے کا فیل اف کلاث تک پھنچا دیا جاتا ہے تو فیل اف کلاث کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک ایمری رولر ہوتا ہے یا ٹیک اپ رولر ہوتا ہے یہ ٹیک اپ رولر جو ہے کپڑے کو ہار ویفت انسرٹ کرنے کے بعد اس کی ویفت کے دھاگوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنے کی ضرورت کے مطابق آگے کی طرف کھینچتا ہے کپڑے کو لپیٹ پی لیا جاتا ہے جتنا اس نے کھینچنے ہوتا ہے اس کے مطابق دھاگی کی ٹینشن برقرار رکھتے ہوئے جو اس کا جو آپ کی پاس بیم ہوتا ہے جس کے پر ہمارے پاس وہ آپ کے دھاگی ہوتے ہیں تو وہ جو لیٹ آف موشن ہے وہ اتنا اس کو ریلیس کرے گا دھاگا اور ٹیک اپ موشن اتنا کھینچے گا تاکہ دو ویفت کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ برقرار رہے ہیں وہ ٹیک اپ و لیٹ آف موشن ملکے دھاگوں کے درمیان میں فاصلہ اور جہاں وہاں پہ دھاگوں کی ٹینشن کو برقرار رکھتے ہیں لینچ یہ تھا آپ کا فورت سیکنڈالل موشن ٹیک اپ و لیٹ آف تو اس کے ساتھ میں نے آپ کو آج کی لیکشٹ میں بتایا کہ ڈیفرنٹ طرح کے لومز کون کون سے ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کون سے کمپونٹس ہوتے ہیں اور کون کون سی اموشنز ہوتی ہیں مشین کے اوپر جو مل کر کپڑا بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہو تو ہمارا جو فورم ہے وہاں آپ کو question کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم